کومنٹس بھی بہت زبدست آئے اور میں اس بات پہ ایز ایز ایپلیکنٹ یا آپ کہیں کہ پٹیشنر اس بات سے مجھے خوشی ہوئی کہ سپریم کورٹ کو ہر معاملے کا ادراک ہے جتنے فازل ججز بیٹھے ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کیوں نہیں رکھا یہ کیوں نہیں رکھا ایک موقع ہے آپ لوگوں میں سے جس نے کور کیا ہوگا کہ اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ اگر بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا تب بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جا کر انڈیپنڈنٹ لی بلہ ہی مانگ لیتے دوبارہ تو اس پہ ہمارے جیسے جو کینڈیڈیٹس انجینروں نے الیکشن لڑا ہے وہ خاصے مسترب تھے اور میں یہاں یہ بات ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ویب سائٹ پہ آج بھی وہ سیمبلز والا ان کا جو پیج ہے وہ اگر اپلوڈڈ ہے تو وہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ بلہ موجود ہی نہیں تھا اور جو آزاد امیدواروں کے لیے جو جو سیمبلز رکھے گئے تھے ان میں جو سب سے بہودہ قسم کا سیمبل تھا جو ایک رورل علاقے میں مجھے دیا گیا وہ رولر کوسٹر تھا اور یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ رہور ہائی کورٹ کی جو بھاولپور میں سیٹ ہے جس پہ میں نے جا کے جس وقت درخواست ڈالی تو آر او نے مجھے یہ کہہ دیا کہ آپ قیامت تک بھی ہے اگر یہ کیس لڑیں گی تو آپ کا سیمبل چینج لیکن بارحال جسٹس اثر مناللہ صاحب نے جسٹس منیب صاحب نے جسٹس منصور صاحب نے اور باقی تمام دیگر فاظل ججز کو پورا ادراک ہے بلکہ سوز اثر مناللہ صاحب نے کومنٹس کی ہے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو جو سلوک ہوتا رہا پورے الیکشن میں اس کا آج ایک ریکیپ ہوا تو ہم تھوڑا سا دلی طور پہ آج دکھی بھی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن کے رول کو ضرور ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے اس کے مختلف نوٹیفیکیشنز کا ریویو کیا گیا ہے اور آگے بھی ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے مجھے پورا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو رول اس پورے الیکشن میں رہا ہے جو آٹھ فروری کو دوہزار چوبیس سے پہلے اور آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے بعد اس کو یہ سپریم کورٹ ضرور دیکھے گی یا میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ سنی تحاپ کانسل کو الیکشن کمیشن اور پاکستان نوٹیفیکیشن جاری کر چکی ہے کہ یہ ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے اور سنی تحاپ کانسل ایک پولیٹیکل ریجسٹرڈ لسٹڈ پولیٹیکل پارٹی بھی ہے سو اس پر یہ دیکھنا ہے بہت ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پارلیمنٹری پارٹی بھی ہیں ان کو ریزاپ سیٹس ان کی شیئر کے مطابق ان کی پروپورشن آف ریپریزنٹیشن اور جو سیٹیں انہوں نے جیتی تھی جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق مل چکی تھی لیکن سنی تحاپ کانسل کے لیٹر لکھنے کے باوجود میٹر کو پینڈنگ رکھا گیا اور کچھ عرصے کے بعد الیکشن کمیشن نے جیسے خیراک بانٹی جاتی ہے اس طریقے سے جو ہماری سیٹس بنتی تھی سنی تحاپ کانسل کی سیٹس بنتی تھی یعنی کہ جو کانڈیڈیٹس کے جوائننگ کے بعد بنتی تھی وہ بھی ریوڑیوں کی طرح اپنی من پسند جو ان کی فیوریٹ لڑ لوگ کی جماعتے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتے ہیں ان میں بانٹ دی سو اب اس میٹر کیونکہ سب جوڈیس ہے اور میں بھی اس میں پٹیشنر ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ آئین میں کچھ جگہوں پر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ لکوناز موجود ہیں جس میں ڈیفنیشن کی یا مزید اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس ہمیلی کے طرح لیکن جہاں تک آئین کی کسٹوڈینشپ کی بات ہے اس کے لیے آئین میں مکمل ڈیریکشن موجود ہے موجودہ حالات میں اس وقت کی سیچویشن ہے جس میں سنی تحاپ کانسل الیکشن کمیشن کی نوٹیفائیڈ پارلیمنٹری پارٹی بھی ہے اور ایک لسٹڈ پولیٹیکل جماعت بھی ہے اور اس وقت نیشنل اسیمبلی میں بیاسے سے زیادہ اس کے پاس سیٹس بھی ہیں تو وہ فولی کالیفائی کرتی ہے کہ ریزار سیٹس ان کو دی جائیں اس کے مطابق الگ سے مفروضوں کے جو سوال جواب ہو رہے تھے وہ ہم نے بھی لکھ لیے انشاءاللہ جب جائیں گے اسیمبلی میں تو ان مفروضوں کو ضرور اڈریس کریں گے لیکن اس وقت جتنی بات ہوئی ہے وہ فیکچول ہے وہ موجودہ حالات کے مطابق ہے اور پریزنٹ سیچویشن کے مطابق ہے سو میری اب آپ کو شاید معلوم ہو گیا ہوگا کہ مزید ٹائم کے لیے اگلی ہرنگ چوبیس جون کو ساڑے نو بجے عالی عدالت نے ٹائم دے دیا ہے جس میں ہمارے جو فیصل صدیقی صاحب کو ایک ڈیٹھ گھنٹہ دیا ہے اور اس کے بعد ہمارے جو سلمان اکرم راجت صاحب ہیں بیرستر صاحب وہ بھی آگیومنٹ کریں گے اور بعد میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن جتنے سوالات اس پہ فاضل ججز اٹھا رہے ہیں امید ہے کہ وہ کنکریٹ ریکارڈ کے ساتھ باکہ شاید سچ بولنے کی کوشش کریں مان لیا لیکن تھوڑا سا مشورہ اور تھوڑی سی تاقید الیکشن کمیشن کو بھی دے دے جنہوں نے تین مہینے سے ہمارا کیس قابو کیا ہے جن کو ایک ایک گھنٹے میں وہ لوگوں کے نوٹیفکیشن نکالتے ہیں اور ہمارے تین مہینے میں بھی نہیں نکالے ایک چیز میں یہاں بتا دوں جنہوں نے تین مہینے میں بھی نہیں